بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیر مت کریں اور خاص طور پر تب جب آپ کسی کی کامیابی کو صرف سوشل ویڈیا پر دیکھتے ہیں ہمیں اس ایک پچر میں یا سٹیٹس میں کسی کی کامیابی تو نظر آتی ہے مگر اس کے پیچھے جتنی سٹرگل ہے جتنے فیلئرز ہیں وہ نظر نہیں آتے میرا ٹیچنگ کا آلموسٹ ایٹیئر کا ایکسپیئنس ہے اور یہ بات میں نے سب سے زیادہ سٹوڈنٹس میں اور اس سے بھی زیادہ ان کے پیرنٹس میں دیکھی ہے اگر ایک بچے کے نمبر کم آ جائیں تو پیرنٹس فونوں سے پہلے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فیصے بھی پوری دی تھی خرجے بھی پورے اٹھائے تھے پھر بھی تمہارے نمبر کم کیوں آئے ہیں تمہارے فلاں فلاں کزن کے تو نمبر زیادہ آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ یہاں نمبروں کی ریس ہے یاد رکھئے گا نمبر کبھی بھی کامیابی کی زمارت نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد واحد کو ایک الگ خصوصیت کے ساتھ پیدا کی ہے اس لئے ہر بچہ ڈاکٹر یا جینر نہیں بن سکتا امام مالی کا ایک قول ہے کہ انسان کی زندگی کی دو پیداشیں ہیں ایک پیداش ماں کے پیٹ سے لے کے دنیا میں آ جانا اور دوسری پیداش کا اصل دن وہ ہے جس دن وہ یہ پہچال لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے ہے اس لئے بجائے نمبروں کے پیچھے بھاگنے کے سٹوڈنٹس کے ریال ٹیلنٹ کو پہچالنا اور اس پر کام کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے